بارمی جماعت بردو کے سبی تلوہ اور تعلوات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے آج ہم مرسیوں کے سلسلے میں جو ہم تشریف کر رہے تھے اس کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مرزا سلامت علی دبیر کی تلوہ صبح مرسیہ کے ہم تشریح آج کریں گے تو سماعت فرمائیے پیدا شوائے شوائے مہر کی مراقز مقراز جب ہوئی پیدا شوائے مہر کی مقراز جب ہوئی پنہا درازی پر تاؤ شب ہوئی اور قطع زلف لیلہ زورہ لقب ہوئی منیوسفت قبائے سہرچاک سب ہوئی فکر رفوتھی چرخ انرمند کے لیے دن چار ٹکڑے ہو گیا پیوند کے لیے جب سورج کی شواؤں کی کہنچی مقراز کہنچی کو کہتے ہیں کہنچی بنی اور شب کے وقت مور کے پیروں کی لمبائی چھپ گئی یعنی سورج چی کرنوں نے رات کی سیاہی کو اپنے آغوش میں لے لیا اور رات کی سیاہ زلفوں کو کٹ دیا تو مجنو کی مانین سہر کا گریوان چاک ہو گیا اس تو آسمان کو اس کے رفو کی فکر ہوئی پیمند لگانے کے لیے دلچار ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا یوسف غلیق چاہ پہ ناغہ ہوا یعنی غروب مہا تجلی نشاں ہوا یونز دہان ماہی شب سے آیاں ہوا یعنی طلوع نیر مشک ستاں ہوا فیرون شب سے مار کا آرہ تھا آفتاب دن تھا کلیم اور ید بیزہ تھا آفتاب چاند رات کی سیاہی میں اچانک اس طرح غروب ہو گیا جس طرح حضرت یوسف کو کوئے میں دھکیل دیا گیا تھا یعنی چاند چھپ گیا تو سورج رات کے اندھیرے سے اس طرح نمدار ہوا جیسے حضرت یونس مشلی کے پیٹ سے نمدار ہوئے تھے سورج رات کی سیاہی سے اس طرح مار کا آرہ تھا جس طرح موسیٰ نے فیرون سے مار کا آرہائی کی تھی غرض کہ دن کلیم یعنی حضرت موسیٰ کی طرح تھا اور سورج ید بیزہ یعنی حضرت موسیٰ کی ہتیلی سے کے نشان جیسا تھا روز سفید یوسف آفاق نقاب مغرب کی چہہ میں تھا جو وہ زیر مہتاب سقائے آسمان لیا دلو آفتاب اور اسما شوا کی باندھی آبتاب یوسف کو دلو مہر میں بٹھلا کے چاہ سے کھیچا نوائم الشرق کھیچا نوائم شرق میں مغرب کی رہا تھا رات کی کالی نقاب دن کے سفید چیرے پر پڑی ہوئی تھی سورج چاند کے زیر سایہ مغرب کے کونے میں ڈوب چکا تھا سقائے آسمان نے سورج کو پیش کر کے اس کو کرنوں کی رسی سے باندھا اور آہستہ آہستہ اس کو مغرب کی رہا سے مشرق کی جانب کھیچا شرق شرق سے مطلب ہے مشرق سے ظلمت جہاں جہاں تھی وہاں نور ہو گیا پھر مشک جہاں سے کافور ہو گیا گویا کے زنگ آئینے سے دور ہو گیا باطل لسال شب دیجور ہو گیا کیا پکتہ روشنائی تھی قدرت کے خانے میں مضمون تھا آفتاب کا ضرور کے نامے میں جہاں جہاں بھی اندھیرہ تھا وہ جگہ منبر ہو گئی اور شب کا اندھیرہ جہاں سے کافور ہو گیا ختم ہو گیا گویا کے آئینے پر لگا ہوا زنگ دور ہو گیا اور سیارات کا لسالہ بے قیمت ہو گیا خدا کے گھر میں کتنی پختہ روشنائی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ظرروں کو آفتاب بنا دیا کھولے ہوا میں تائے ظررین بالوں پر بیٹھا وہ آ کے چرخ چہاروں کے بام پر دانے ستاروں کے جو پڑے تھے ادھر ادھر منکار ذر میں چن لیے اس نے وہ سربسر پھر مہبان مہبان چشمہ مہتاب ہو گیا چشمہ تو خشک اور وہ سیراب ہو گیا سنہرے پرندے نے ہوا میں بالوں پر کھولے اور آسمان کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا ادھر ادھر بکھرے ہوئے ستاروں کے مانن دانے تمام کے تمام اس نے چن لیے پھر چشمہ چاند کا مہمان ہو گیا چشمہ تو خشک ہو گیا مگر وہ سیراب ہو گیا تو آج کے اس پیریڈ میں بس اتنا ہی کل پھر کچھ اور مرسیہ کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقا